یوکے سٹرین یواؤں میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے جانکاری دیتے ہوئے سواس بھاگ کے ڈاکٹر ہربن سنگھ نے کہا کہ کورونا کے جتنے بھی ویرینٹس ہیں ان کا اثر فیفڑوں پر پڑتا ہے اور سانس آنے میں دکت آتی ہے انہوں نے بتایا کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں سے گھورانا نہیں چاہیے کورونا کے بڑھتے معاملوں سے نبٹنے کے لیے ہریانہ سرکار نے کیا قدم اٹھایا ہے اس بارے میں خاص باتچیت کے ہمارے سمراتہ انہل کمار نے سواس بھاگ کے ڈاکٹر ہربن سنگھ سے کورونا کے بڑھتے معاملوں سے نبٹنے کے لیے ہریانہ سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے اس تو میرے ساتھ ہیں سواس بھاگ کے ڈاکٹر ہربن سنگھ ان سے جانتے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسوں کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار ایک مئی سے ٹھارہ سال سے اوپر وارے سوی نوجوانوں کو اور جو بھی ایز گروپ ہیں اس کے لیے ریکسینیشن ڈرائیو شروع کر رہی ہے باقی تو کورونا سے بچنے کے لیے ہمیں جو مین چیزیں ہیں جیسے کہ دو گز کی دوری ماسک پہننا اور اپنے ہاتھوں کو وار وار سابن سے پانی سے اچھی طرح 20 سیکنڈ کے لیے دھونا اور جو بڑھتے ہوئے کیس ہیں ان سے ہمیں کسی بھی طرح سے گورانہ نہیں چاہیے یہ سیمپل وہی پہلے ہی کی طرح ہے اس سے پروینشن ہی ایک اچھا علاج ہے اچھا آپشن ہے ہمارے پاس اور کسی بھی طرح پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح یوکے سٹین ہریانہ میں پیر پسار رہا ہے تو اس سے ماملے بھی بڑھ رہے ہیں اور سرکار اس کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے اور دوسرا یہ یوکے سٹین شریر میں کیسے ایفیکٹ کرتا ہے یوکے سٹین بھی باقی سٹینوں کی طرح ہی ہے یہ بھی شریر کو اسی طرح ہی افیکٹ کرتا ہے اسی طرح ہی فیلتا ہے اس سے گورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم پہلے اپنے آپ کو اس سے کرونا سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ماسک لگا کے اور سینٹائیزیشن کر کے اور دوگج کی دوری رکھ کے اور جو ہمارے پاس ابھی نئی ویکسینیشن آئی ہے ڈرائیو آئی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے ایسا کسی بھی طرح کی کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکی جے ینگر ایز گروپ میں تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور ینگر ایز گروپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیڑ باڑ باڑی جگہ نہ جائیں اگر جانا ہی پڑے تو اپنا ماسک وغیرہ اور اپنا سینٹائیزیشن کا دھیان رکھیں داکس اگر جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ یہ یوکے سٹین جواں پر زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ شریر میں کون سے پارٹ پر زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے دیکھئے کرونا کے جتنے بھی ریریانٹ ہیں یہ سارے ہی آلماسٹ شریر کے لنگز کو ہی ایفیکٹ کرتے ہیں ایسے ہی یہ یوکے سٹین کرتا ہے تو یہ بیسیکلی سانس لینے میں دکھت کرتے ہیں تو آکسیجن سیچوریشن جلدی تھوڑا گرتی ہے اور اس کے لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو بھی فیور ہے کسی کو کوئی سانس لینے کی دکھت ہو رہی ہے خانسی ہو رہی ہے تو اس کو اپنا پروپر ویسے علاج کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جلدی سے جلدی آٹی پی سی آر کرنا چاہیے اگر آٹی پی سی آر میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ان کو ایچار سی ٹی کے لیے جانا چاہیے ڈاک سب یوکے سٹین کا بچاؤں کیسے کر سکتے ہیں یوکے سٹین کا بچاؤں تو وہ چار باتیں ہی ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں ہوئی ویکسینیشن اور سینٹائیزیشن پروپر ماسک اور دھو گز کی دوری یہی ہے یہی اس کا فیسیکلی پروینشن ہے پروینشن اگر ہم اپنے آپ کو پروینٹ کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہونے وڑا گورنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تھے میرے ساتھ سواستر بھاگ کے ڈاکٹر ہربن سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ یوکے سٹین جلدی پھیل رہا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے وہی پہلے جیسے تین اپائے کرنے پڑیں گی ماسک لگانا دو گز کی دوری رکھنا اور ویکسینیشن کروانا انہیل کمار ٹوٹنیو جنڈگا